یہ خبر آپ بلکل دھیان سے سنیے اور پوری خبر کو دھیان سے سنیے کیونکہ اگر آپ آدھی خبر سنیں گے تو تھوڑا کنفیزن بڑھ سکتا ہے ممبئی سرکار نے ممبئی اور ڈلی کے بیچ ویمان اور ٹرین سیوا بند کرنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے مہراج سرکار نے یہ ایڈوائزری ایسے سمیہ میں آئی ہے جب ڈلی میں کرونا کے معاملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں لیکن اب اگری خبر کو دیکھئے راج کی اس ایڈوائزری پر ایوییشن منطرالے جلد فیصلہ لے گا مطلب ابھی تک فیصلہ نہیں لیا گیا ہے مطلب یہ کہ ابھی فلائٹ سیوا شروع ہے ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ لیا نہیں گیا ہے جبکہ ریل منطرالے کا کہنا ہے کہ سرکار کا ٹرین سیوا بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مطلب یہ کہ دلی ممبئی کی ٹرینیں ابھی چل رہی ہیں چلتی رہیں گی جب تک سرکار کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہے مہاراست سرکار نے ہانا کی ایڈوائزری جاری کی ہے لیکن کینج سرکار نے اور ریل منطرالے نے ابھی اس کے اوپر ساپت روپے کہہ دیا ہے کہ ٹرین سیوا بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی امیت جوشی ہمارے ساتھ اس پر جھوڑ رہے ہیں امیت اس خبر کو لے کر اور کیا ڈیٹیل جانکاری ہے کہاں تک باتچیت آگے بڑھی ہے کس طرح کی باتچیت ہو رہی ہے مہاراست سرکار ریل منطرالے کے بیج مہاراست سرکار اور ایویشن منطرالے کے بیج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہارشت سرکار کی ہائی لیول میٹنگ یا مکہ مندری مہارشت سرکار کے مکہ مندری جلدی شاید آج یا کل یہاں پہ میٹنگ لے سکتے ہیں اور جس طرح سے حالات دلی میں بگڑتے جا رہے ہیں اور جس طرح سے حالات بدلتے جا رہے اس کی اوپر ایک کچھ ڈیسیجن ہو سکتا ہے مہارشت کی بات کریں تو مہارشت پورے دیش میں مہارشت میں سب سے زیادہ کرونا سنکرمیت لوگ یہاں پہ مل چکے ہیں سب سے زیادہ ڈیت یہاں پہ ہو چکی ہے لیکن پچھلے دو ہفتے سے مہارشت سرکار نے یا خاص طور سے ممبئی میں پوری طرح سے یہاں پہ میٹنگ ہو چکی ہے اور اگر کرونا سنکرمن کی دوسری لہر آ گئی تو کس طرح سے پریپیریشن کرنا پڑے گا کس طرح سے تیاری کرنی پڑے گی اس کے بارے میں سکت قدم مہارشت سرکار نے اور خاص طور سے ممبئی مینسپل کارپوریشن نے یہاں پہ اٹھا ہے اور دوسری لہر کے لیے وہ پورا پرشاسن تیار ہے اور رہی بات ابھی جس طرح سے حالات دلدی میں بگڑتے جا رہے ہیں مہارشت کے لیے بھی اگلے دس دن بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ دیوالی ابھی ختم ہو چکی ہے لوگ چھٹیوں کے لیے بھاہر بھی جا چکے تھے اور یہ کہنا لوگوں کا یہ بلب سرکار کا کہنا یہ تھا کہ شاید اس دیوالی کے بعد دوسرا لہر آ سکتا ہے اس لیے ہم اگلے دس دن میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھنے والے ہیں کہ مہارشت میں خاص طور سے ممبئی میں کرونا سنکرمیت لوگوں کا آکڑا بڑھ سکتا ہے یا نہیں تو آنے والے دس دن مہارشت کے لیے بہت امپورٹن ہے اور مہارشت سرکار اس کے اوپر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ آنے والے دس دن میں کیا ہوتا ہے مہارشت میں کرونا سنکرمیت لوگوں کا آکڑا بڑھتا ہے یا ویسے کی ویسے رہتا ہے یا کم ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا ایکزمبل میں دینا چاہتا ہو کہ کل کا جو ریپورٹ تھا مہارشت میں 5800 نئے کرونا سنکرمیت لوگ یہاں پہ پورے مہارشت میں ملے تھے ایک سو پچاس سے زیادہ ڈیت ہو چکی تھی تو آنے والے دس دنوں میں حالات کیسے رہے گی اس کے اوپر بھی سب کچھ نربر رہتا ہے دیکھتا ہے مہارشت سرکار جل سے جل میٹنگ لے کے کیا ڈیسیزن لیتی ہے اور آنے والے دس دنوں میں مہارشت میں کرونا سنکرمیت لوگوں کا جو اکڑا ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے تو کرونا کو لے کر کے الارٹنیس اب الگ الگ جگہوں پر بڑھنے لگا ہے اور ان سب کے بیچ دلی ممبئی نہیں گجرات میں بھی کرونا کے معاملوں میں تیجی سے بڑھوتری ہو رہی ہے اور بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے احمد آباد میں آج رات سے 57 گھنٹے کا کرفیو لگایا جا رہا ہے یہ کرفیو آج رات 9 بجے سے سومبار سوبہ 6 بجے تک رہے گا اس دوران صرف آویشک چیزوں کی دکانیں کھلی رہیں گی کرفیو کا ایڈال ہونے کے بعد احمد آباد کے کئی مارکٹ میں بھیڑو مڑ پڑی ہے بڑی تعداد میں لوگ پینک بائنگ کرنے نکل گئے ہیں بڑھتے جتے کرونا کیسل کے وجہ سے گجرات سرکار نے احمد آباد میں ویکینڈ کرفیو ڈال دیا ہے ویکینڈ کرفیو شکروار رات کو 9 بجے سے لے کے سومبار سوبہ 6 بجے تک رہے گا یہ 3 دن کا کرفیو رہے گا جس طرح سے بات کرے کے شنیوار رویوار اور سومبار سوبہ تک یہ کرفیو رہے گا لوگ در کے مارے سوبہ سے ہی بجار میں آ گیا ہے لوگوں کی بیڑ دکھ رہی ہے دیش کے بردان منتری نے رات کو ہی کرفیو لوگ ڈال دیا تھا لوگ داؤن کی وجہ سے لوگوں کے گھر میں جیون جروریات کی چیزیں بھی نہیں تھی اسی بات کا پندرہ ورطن نہ ہو اسی وجہ سے لوگ ہے سارے در کے مارے سوبہ سے امداباد کے لوکل مارکیٹ ہے وہاں پہ آ گئے ہے اور وہاں پہ خریدی کر رہے دیکھتا ہے کہ تنتر دوارہ اس بیڑ کو نیانتریت کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کمیرامین امید کے ساتھ آشکہ جانی زمیڑے امداباد